موسیقی آج اپریشن کا اعلان کرتا ہوں ایکشن ہوتا ہوا قوم دیکھے گی موسیقی موسیقی بلکہ شام سے کل سے پورا منہ جب سے وہ ایکشن ہوا ہے موسیقی 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 نہیں ہوگی آپ کی لیکن بھارہا یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو جانے آج ایک پولیس کے عالت ترین عوددار سے جب بات ہوئی تو اگین آن دا کنڈیشن کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا انہوں نے یہ بتایا کہ میں پچھلے ایک سال سے اجلاس اور میٹنگز اور کمیٹیاں اٹینڈ کر کر کے اگیا ہوں تنگ آ چکا ہوں لیکن انہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی بیانات پہ بیانات وہی لمبی چوڑی سپیچیں وہی ڈیٹا دیکھنے کی ریکویس کے بھئی کتنے پکڑے گئے کیوں چھوڑ دیے کیا ہو گیا اور وہی بڑی بڑی باتیں اور بیانات کے اب فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور اب اس جگہ پہ آپریشن ہوگا اور اب یہ ہوگا اور اب وزیرعالہ کو سٹرونگ اور مضبوط کر دیا گیا ہے اور پولیس اور رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے ہیں مگر اس عالی عوددار کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل ویل ابھی بھی انہیں نظر نہیں آتی اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جو ملٹری ونگز ہیں وہ ابھی بھی متحرک ہیں مضبوط ہیں اور حرام ہے کہ ان ونگز میں ابھی تک کمی آئی ہو بلکل برقس ان بیانات سے کہ جو آپ آئے روز ٹیلیویجن سکرینز پہ دیکھتے ہیں لائیو ٹیلیکاس باتیں سنتے ہیں بڑے بلند باغ دعوے سنتے ہیں کہ سب سے پہلے آپریشن ہم سے سٹارٹ کیا جائے آغاز ہمی سے کیا جائے مگر یہ ملٹن ونگز ابھی تک جو ہیں انٹیکٹ ہیں اور متحرک ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک جتنی ایک سو دس ٹارگٹ کلرز پکڑے جا چکے ہیں اور سندھ کراچی پولیس کی نائنٹین ایٹی ٹو سے لے کے دو ہزار گیارہ تک نائنٹین ہنڈر یعنی کے دو ہزار کے قریب شہادتیں ہو گئی ہیں اور پچھلے ہی بلکہ اسی سال کے اندر اندر چالیس کے قریب پولیس افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں لیکن یہ اس کے اوپر خوفناک بات یہ ہے کہ جو شودہ ہیں ان کی جب لاشیں ملتی ہیں تو وہ کوئی نارمل لاش کی طرح نہیں ملتی ان کو بری طرح سے ڈیکیپسٹیٹ کیا ہوتا ہے ان کو بری طرح سے ٹوچر کیا جاتا ہے اور کبھی ان کے اندر مرچے بھری جاتی ہیں کبھی بازو جو ہے وہ کاتا جا چکا ہوتا ہے کبھی گردن جسم سے جدا کر دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا خوفناک قسم کی جو ہے ہمیں آؤٹکم نظر آ رہے ہیں ٹارگٹ کلنگز کا بھی اس پولیس افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آن گراؤنڈ ساڑھے تین سالوں میں آج پہلی بار فاصلے اتنے زیادہ محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی یہ فاصلے کیسے ختم کیے جائیں گے بہرحال آج کے بڑے اجلاس میں آپ کو خبر دیتے چلیں ناظرین کچھ بڑے بڑے فیصلے تو لیے لیے گئے ہیں اب یہ بڑے فیصلے ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ فیصلہ میں آپ ہی پچھوڑتی ہوں ان میں سے ایک بڑا فیصلہ تو آج یہ لیا گیا کہ پیپلز پارٹی نے لیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے پہنچ کو کراچی میں نہیں آنے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا فیصلہ انہوں نے یہ لیا کہ کراچی پولیس اس کو پندرہ اور گاڑیاں دے دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پچیس ایسی اورگنائزیشن اور تنظیمیں ہیں جن کو ہائلائٹ کیا گیا ہے جن کو فوری طور پہ بین کیا گیا ہے اور ان کا شٹر ڈاؤن ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ سب سے آج کی خوبصورت ترین خبر ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اجتماعی دانش کا آج ہمیں ثبوت دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج حکومت نے ایک پیشکش کی اور وہ پیشکش کی بھتا مافیا اور شر پسندوں کو کہ وہ کراچی چھوڑ کے چلے جائیں اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گی میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی وقت بہتر ہے کہ ابھی اپنے پینل کا تعریف آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وفاقی وزیر قانون مولا بکس چانڈیوں صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈن این پی سین چپٹر شاہی سید صاحب لاز برنیو دلیس سینئر تجزیہ نگار اور صحافی نظیر لغاری صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم چانڈیوں صاحب آپی سے آغاز کرتی ہوں کیا یہ پیپلز پارٹی کی اجتماعی دانش ہے کہ آپ اشار پسندو بھتا مافیا ان سب کو کہائے کہ اب کراچی چھوڑ کے چلے جائے اس کو کس طرح دیکھا جائے ہر حکومت میرا خیال ہے اپنے انتظامی معاملات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتی ہے یا پہلے انتباہ دیتی ہے یا ان کو وارن کرتی ہے یہ ایک طریقہ کار ہے اس جملے کو پکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے سیاسی گورنمنٹ ہے جبوری گورنمنٹ ہے اس کے کچھ مہدود اختیار ہے ابھی مارش اللہ تو مارش اللہ تو نہیں ہے کہ اٹھا کے بھیج کر لوگوں کو گولیاں لگے کوئی احساب نہ ہو جس پہ کوئی ترقید نہ ہو لیکن یہ سیاسی گورنمنٹ ہے تھوڑا بھی کچھ کرتی ہے یہی پارٹیاں جو آج سب کسودوار کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کو یہی جماعتیں سب کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے کارکنوں کو پکڑا گیا ہے ہمارے کارکنوں کو مارا گیا ہے ہمارے لوگوں کو یہ ہو رہا ہے اب آپ اس پہ بھی دیکھیں نا یہ کبھی اور حکومت میں نہیں ہو سکتا سیاسی گورنمنٹ ہوگی وہ بھی اس پہ چلی پیپلز پارٹی کی ہوگی تو اس پہ یہ الزام آتے ہیں ظاہر ہے ہمیں احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں میں سیاسی کارکنوں سمجھتا ہوں کہ بندوق اور صرف انتظامی معاملہ ریاستی سختی اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کا دائمی حل بہرحال سیاسی ایک باتچیت کے ذریعے نکلے گا سیاسی مفاہمت کے ذریعے نکلے گا تمام سیاسی لوگوں کے ملجل کر جو بھی اکھر اٹھائیں گے اس سے نکلے گا اور جو راستی قدم بھی اٹھائیں گے اس کو بھی اگر سیاسی پارٹیوں کی سپورٹ ہوگی تبھی کابیابی سب کنا میں سینیٹ صاحب آپ کی جانے بات ہی ہوں کیا آپ کو کوئی تاجیب ہے کراچی کی صورتحال آج دیکھ کر اس پیشکش کے بعد کہ اب سیاسی مذاکرات اور مفامت جو ہے شرپ پسندوں اور بھرتا مافیا کے ساتھ بھی ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو سب کے سامنے ہے لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو سندھ کی ہے خاص طور سے وہ پچھلے ساڑھے تین سال میں نہ صرف وہاں پہ امن و امان بحال کرنے میں ناکام ہو چکی ہے بلکہ اپنے جو اتحادی حکومت میں ہیں ان کا بھی اعتماد بری طریقے سے کھو چکی ہے اور ان کے اتنے وہ اتنے سنگین الزامات کے یعنی کے نرغے میں ہے کہ جس کا نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے نہ وجہ دے سکتے ہیں تو ایسے میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیسے عوام امید رکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اچھا مسئلہ حل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے ہر روز بتدریج وہ خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے اب ایسے میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس ملک کے عوام خاص طور سے کراچی کے لوگ جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہیں جو بھتہ خوری کا شکار ہیں جن سے ٹی ٹی کے زور پہ فطرہ وصول کیا جا رہا ہے جن سے یعنی کہ زکاة بھی اسی طریقے سے وصول کی جاتی ہے عید تک نہیں منانے دی جا رہی لوگ گھروں میں بلکل محصور ہو کے رہ گئے ہیں ایسے حالات میں مجھے ایک بات بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے فیصلے ابھی سنائے ہیں جتنے لوگ مر چکے ہیں ہزار و چھ ہزار سے زیادہ لوگ تو ساڑھے تین سال میں مر چکے ہیں اور انہوں نے جتنے فیصلے کیے وہ بھی ہزاروں ہی میں ہی کیے ہوں گے وہ شاید اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے اسی لیے کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے یعنی کہ یہ جو عذاب نازل ہوا ہوا ہے جس بھی صورت میں اس کی سب سے بڑی ذمہ دار وہاں کی حکومت ہے یہ تو سب جانتے ہیں نا مشاہد صاحب سینیکر صاحب یہ سب کو جانتے ہیں مجھے آج یہ نہیں سمجھ آری کہ آہ پچھلے بہتر گھنٹے سے پے در پے جلاس پولیس اور انجلز کو فری ہینڈ دینے کے علانات اس کے بعد یہ آہ پیش کش ہسٹورک پیش کش کہ آپ یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیے مجھے بس یہ سمجھا دیجئے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ شورٹ ٹرم سلوشن ہے لانگ ٹرم سلوشن یہ آخر ہے کیا یہ ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ باتیں سمبولک ہوتی ہیں علامتی باتیں ہوتی ہیں اس بات کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں ہم سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو کس سے ہوگا فوج کو بھی تو بلانے فوج کو بلانے سے بھی تو انکار کر دیا حکومت نے اب عمام فیصلہ کرے گی یہ کہنا کہ دیکھیں بات جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ شہر چھوڑ کے چلے جائیں کہاں چھوڑ کے چلے جائیں ایزراباد چلے جائیں لہور چلے جائیں پشاور چلے جائیں کوئٹا چلے جائیں جہاں پہ بھی جائیں کہ وہاں پہ یہی ہوگا نا تو اصل بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کامپیٹنس جو ہے وہ اپنے انتہاؤں پہ پہنچ چکی ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں وہاں پہ زمان میں اقتدار ہے وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں حکومت کے اعمال لڑ رہے ہیں وزیر داخلہ وہاں کے جو ہے ان کو ایک وزیر کہتا ہے کہ جی آپ یہاں ہی نہ کریں آپ آتے ہیں تو یہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے ہم نے آپ کو یہاں سے سن سے اس لیے نہیں منتخب کرایا کہ آپ ایم کیوں کی یہاں پہ زبان بولیں آپ نے اگر بولنا ہے تو ہماری زبان بولیں اب کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں لوگ اور ان ساری باتوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ ہم اپنا جو اصل کام ہیں وہ نہیں کر سکتے ہم نا اہل ہیں ہم نالائق ہیں اور عوام کو بندوق کے راج میں چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے وہاں پہ پاکستان مرے شاہی صحیح صحیح صاحب میں آپ کی جانے بات ہی ہوں کیا ہم واقعی نالائق ہیں کیا ہم واقعی نا اہل ہیں اور کیا کام ہے اصل جو کرنا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا مہر بڑی میرا بانی میں ہی سمجھتا ہوں کہ نام نالائق ہے نام ناکام ہے مگر مسلحت اتنی انتہا تک ہو گئی کہ جس میں ہم اب بھول گئے کہ مسلحت کس پہ ہونا چاہیے مسلحت وزارت پہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ تو کوئی عد بنتا ہے رضا مندی اتحاد ہی ان کو راضی کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں میلوں سے سن سن کے کہ ہم نے پولیس کو اختیارات دے دیئے رینجرز کو اختیارات دے دیئے پوچھ بلایا جائے مجھے تو افسوس آتا ہے اپنے اداروں پہ کہ کیا ہم پولیس کو اختیارات دیں گے کہ آپ قاتل کو پکڑ کرو کیا ہم ڈاکو یا لوٹیرا یا جو لوگوں کو اٹھا کے پھر اس کے سن اور سر گلے کھاڑ کے اس کے لیے سیاسی وزارہ سے یا چمرسل سے اجازت لینی کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ادارے اپنی ریسپکٹ کو خراب کر رہے میں تو سمجھوں کہ جو پولیس افسر ہے وہ اگر آپ کو افسر کہتے ہیں تو یہ اس کے ریسپانشبلٹی ہے کہ ہم نے جس دن قسم اٹھایا تھا پانچستان کے حکومت کے نوکری میں ہم آئے ہے تو جو لوگ اس شیر میں انسانوں کے قتل عام کر رہے اس میں کسی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں اتنی صلاحیت اور بھادری سے اونے چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو اپیسر کرتا ہے کہ وہ بتا رہے کہ کون سی پاڈی کا ہے جو ٹارگٹ کلیر پکڑے گئے جس میں ذلوکار مرزا نے بولے بھی جن کی سزا وہ آج تک بگت رہے یہ تو اداروں کا کام ہے کہ وہ آگے بولے کیا کرے گا کوئی آپ کو ٹرانسپر کر دے گا زیادہ زیادہ اور کیا ہوگا تو اگر پولیس افسر بھی اپنی نوکلی کی قربانی نہیں دیتا الزام تو بہت اچھا ہے کہ سارے سار پارٹیوں نے گینگوار رکھے میں افسوس کے ساتھ کہنا پتہ ہمارے پاس حلپیا مکہ مدینہ میں قسم کرانے کو تیار ہو کہ ہمارے پاس کوئی عسکری ونگ نہیں ہے اگر امارا جنگا میس یوز ہو رہا ہے تو اس میں پولیس برابر کے شریک ہے وہ بتا خورے وہ غلط کر رہے اور پولیس ان کی سفورٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ پولیس دو نمبر افعیارے کٹوا رہا ہے اور یہاں پہ پولیس برملا کہتا ہے کہ میں پلانے تنظیم کا آدمی ہوں جب پولیس اس طرح سے کہنے لگ رہے اور میں پروپ دے سکتا ہوں سپریم کورٹ مجھے بڑا ہے کیا ثبوت ہے ہمیں ثبوت دیجئے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس جناب ایک بات بتاؤں شاہی سید صاحب بڑی تکلیف ہوتی ہے میں مانتی ہوں میں مانتی ہوں کہ آپ سب کو لگتا ہے کہ ادھر بیٹھ کے بس ریٹنگز کی گیم ہوتی ہے یقین مانے بڑی تکلیف ہوتی ہے کراچی کا ایشو بار بار کر کے وہی سوال کر کے آپ سب کو بار بار بٹھا کے شرم ہم کو آ جاتی ہے شرم مگر تم کو نہیں آتی چیر جسٹس اچھا لگاری صاحب میں آپ کے جانب آتی ہوں چیر جسٹس ہے تو سوہ موٹو نوٹس لے لیا ہے شاہی سید صاحب تڑپ رہے تڑپ رہے شاہی سید صاحب کہ مجھے بلایا جائے اور میں ثبوت دوں آخر یہ ثبوت جو ہیں منظر عام پر کیوں نہیں آتے مجھے یہ سمجھا دیجئے اس کے اوپر مسلحت ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی اب اتنی فار ان وائیڈ ہو گئی ہے کہ اب شر پسندو اور بھتا خوروں سے بھی ہم نے مسلحت کرنی ہے اور ڈائلوگ کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس برابر کی شریک ہے جناب پولیس کو پھر فری ہینڈ دینے کا مقصد مطلب کیا ہے لگاری صاحب اسی کو سیاسی عمل کہا جا رہا ہے جبکہ یہ سیاسی عمل نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم 48 گھنٹوں میں نام ظاہر کر دیں گے نام ظاہر نہیں ہوتا ایک بھی پتا نہیں چلتا ہے کہ کون لوگ ہیں اور یہ چھپایا جاتا ہے ان کو پتا ہے ہر چیز کا اور اداروں کو پتا ہے پولیس کو پتا ہے اور یہ بتاتے ہیں اپنے وزراء کو بھی جو ذمہ دار وزیر ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا ان کے پاس بھی لسٹیں موجود ہوں گی بہت سے لوگوں کے پاس لسٹیں موجود ہوں گی اور جو یہ ثبوت کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ہوگا لیکن یہاں پر لوگوں کو شیئر کرنے کے لیے آمام کو بتانے کے لیے عام آدمی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ پھر میٹنگوں میں بیٹھ کر رکھا جاتا ہے کہ جی یہ نام ہے آپ کا اب بتائیں آپ کیا بات کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے لگاری صاحب ایم آئی رونگ میں ایسے کہ اس میٹنگ میں جب نام بتا جاتے ہیں اور فیرس سے نکلتی ہیں تو ان سے بلیک میل کرتے ہیں اس سے سیاسی مفاد حاصل کیے جاتے ہیں نہیں نام تو ہوتے ہیں لوگ انوال بھی ہوتے ہیں لوگ وارداتوں میں ملوث بھی ہوتے ہیں لیکن سوال یہ کہ ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا کون آئے گا کوئی باہر سے آئیں گے لوگ یا آپ اسکارڈ لینڈ یارڈ کو منگوائیں گے یا آپ کہیں گے کوئی متحدہ کو کہ آؤ یہاں پر کراچی میں کاروائی کرو کیا دنیا سے باہر سے کوئی امن فوج منگوائیں گے جو آ کر یہاں کرے گی کوئی نہیں کرے گا نہ پاکستان کی فوج کو یہاں آنے کی ضرورت ہے انہی اداروں کو انہی اداروں کو آپ کہیں انہی اداروں کو آپ استعمال کریں کامپیٹنٹ آفیسرز لگائیں ہمارے یہاں تو ذمہ دار پولیس افسران یہ کہتے ہیں آپ کی طرح میں بھی ایک ایسی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اور ایک ذمہ دار پولیس افسر کہتے ہیں میں میں کیا کروں میں تو مجھے اپنے اردلی پر بھروسہ نہیں ہے مجھے تو جو باہر آدمی میرا بیٹھا ہوا ہے مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے اور میں کیا کروں یہ تو مخبر ہے اور یہ تو فلان کو بتا دیتا ہے اور یہ فلان کو بتا دیتا ہے جو اگر 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 پولیس کا بڑا ذمہ دار آفیسر یہ کہتا ہو تو پھر آپ کیا سمجھیں کہ کیا ہے پولیس میں جو ہے وہ وہ کیا صورتحال ہے کہ مافیا بن چکی ہیں اور 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 ادارے جو ہیں وہ جنہیں امن قائم کرنا ہے جنہیں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے وہ کسی اور کام میں ہیں اور وہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے پورے شہر میں پرچیاں تقسیم ہوئی ہیں بھتے کی اور بھتے میں یہ یہ بھی شریک ہوتے ہیں یہ بھی پتی والے ہوتے ہیں ان کو بھی حصہ ملتا ہے اس لیے پرچی جاتی ہے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے چلے ایک مجھے موقع دیجئے یہ علمیہ ہی آج یہ ہے ناظرین کہ جب سیاستدان رہنمائی نہ کر سکیں جب کوئی ویجن نہ دے سکیں جب کوئی حل پیش نہ کر سکیں اور جب پولیس جو ہے اس کو مافیا گروپ کا نام دیا جا رہا ہو اور پچانوے کے آپریشن کے بعد ہم دیکھیں کہ ایک سو بیاسی پولیس اہلکار مارے جا چکے ہو اس طرح کے ماضی کے ساتھ کون کھڑے ہو کے کام کرے گا جب یہ دونوں فیلئر سامنے ہو تو تیسری قوت کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے مگر وہ تیسری قوت وہ ہے کہ جس کی آوازیں ہر کونے سے گونج رہی ہیں کس قیمت پر اس کا سوال اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا ناظرین کراچی میں اومنا امان کی بہالی کے لیے جو ہے وہ دو فیصلے کیے گئے ہیں جن سے ہم آج آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ فوج کراچی میں اب ہرگز نہیں بلائی جائے گی اور دوسرا یہ کیا ہے کہ پولیس اور رینجرز ہی شہر میں سرجکل آپریشن کریں گے لیکن ذرا ان مناظر پہ بھی آپ ذرا نظر دوڑائیں جو ہم ابھی آپ کو سکرینز پہ دکھا رہے ہیں یہ اپریل انیس سو بانوے کی تصویریں ہیں امریکی شہر لوس انجلس کی ہے ناظرین یہ اور اس شہر میں بھی ایک عدالتی فیصلے کے خلاف ہنگامیں پھوٹ پڑے لوٹ مار قتل غارت اور ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ان ہنگاموں کے تیسرے دن شہر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا اور اگلے دو دنوں میں شہر میں امن و امان بحال کر کے فوج اپنے بیرکوں میں واپس چلی گئی اب کراچی میں بھی ہم کچھ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں مگر انفورچنیٹلی اگر آپ کو ایک اور مثال دیں تو وہ ناظر کی ہے کہ جب کٹرینا ادھر آیا اور ہم نے ناظر کیرولائنا میں بھی دیکھا کہ پہلے تو سلاب سے نے مڑنے کے لیے فوج کو بلایا اس کے بعد جب لوٹ مار اور قتل غارت شروع ہوئی تو تب بھی فوج کو شوٹ ایٹ سائٹ آرڈرز دیے گئے ناظرین کراچی میں ابھی پانچ دنوں میں دو سو کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہم ابھی تک مل جل کر امن بحال کرنے کے لیے اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج مولو بک چانڈیو صاحب موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب موجود ہیں شاہی سید صاحب و نظیر لغاری صاحب بھی موجود ہیں چانڈیو صاحب میں آپ کی جانے بات ہوں مجھے بتائیے ساڑھے تین سال آپ حکومت میں اس لیے قائم رہے بکاہ مسلم لیگ نون نے آپ کی حکومت نہیں گرنے دی اب فوج کے سیاسی رول کے خلاف بھی مسلم لیگ نون کا سب سے دو ٹوک اور واضح موقع بھی ہے بلکہ پریشر بھی ان کا ہے تو پھر آپ کو کیا روکے ہوئے ہیں فوج قبلانے سے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک پل کے لیے میں مشاہد اللہ خان صاحب نے بڑے سخت لحظی بھی بات کیا ہے آج کل بڑا عرصہ ہو گیا ہے میاں صاحب کی جماعیت اور ان کے رینماوں کے لہجے میں بڑی سخت ہی آگئی ہے اور ان کے لبو لہجہ بڑا سخت ہے جو عام حالات میں استعمال نہیں ہوتا یہ لبو لہجہ سخت اور توہین آمیز الفاظ ان کے ناکامی کا قصہ سنا رہے ہیں یہ جب حکران تھے تو میڈیا نے ان کو نا اہل اور نا لائک حکران ثابت کیا اور جب آپوزیشن ہے تو بھی پولی مجیہ کہہ رہی ہے کہ نا لائک آپوزیشن ہے اگر اتنی کوئی قیامت ہے سوسائیٹی میں تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ کہاں ہیں یہ کہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں آپوزیشن کہیں نظر نہیں آ رہی یہاں میڈ جار میں بیٹھ سے باتیں کرنے کی ہیں اب یہ مقطالبہ بھی کر رہے ہیں اور اب بھی آپ نے بھی بات کی ہے فوج کے آنے کی اور سختی سے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس بائی صاحب سے پوچھتا ہوں جو میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میرے جان رہے ہیں جب آپ اپنے دور میں فوج کو لائے تھے کراچی میں تو کیا مسئلہ حل ہو گیا تھا کیا اس کے بعد بدزمنی نہیں ہوئی کیا آج جو حالات ہیں وہ اس فوجی آپریشن کے بعد ٹھیک نہیں ہو لیتے اس کا مطلب ہے فوجی آپریشن صرف فوجی آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے بلکل میں یہی آپ کی بات سمرنا چاری پی چانڈیو صاحب ایک لین امریکی فوج میں اور پاکستانی فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے تو آپ کی جماعت کی کیا تھنکیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ آئے گی نہیں بس میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں نا ہمارے دور کا ایک مسئل دیا جاتا ہے کہ فلا زمانے میں آپ نے شنوا امن اگر اس بہت مستقل امن ہوتا مجھے اجازت دیجئے سینیٹر صاحب میں آپ کی جانے بات ہوں آپ نے ان کی بات بھی سنی ہے تجربہ آپ کا بھی رہ چکا ہے اور اس تجربے کے حوالے پھر بھی دیے جاتے ہیں تاثر اس کا ہمیشہ یہی ہے کہ بڑا ناکام آپریشن رہا تھا تو مجھے بتائیے کہ امریکی فوج پاکستانی فوج میں بڑا ڈر ہے پیپلز پارٹی آخر کیوں کتراری ہے اگر کتراری ہے تو ہمارا ماضی دیکھ کے کیا غلط کام کر رہی ہے کیا فوج اگر آ بھی گئی تو اس کا کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ یہ چلی بھی جائے گی پھر اصل میں بات ہی ہے آپ نے جو نورت کیسرینہ اور ادھر ادھر کی جو مثالیں دی ہیں وہاں پہ فوج نے کبھی مارش اللہ نہیں لگایا وہ ایک اپنے منڈٹ پہ آتے ہیں اور اسی پہ واپس بھی چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں فوج جب آتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد اپنی مرضی ہی سے جاتی ہے اور وہ جو ایکشن بھی کرتی ہے آپریشن بھی کرتی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کرتی ہے اور بانوے میں اس کی مثال موجود ہے اب میں مختصر الفاظ میں کچھ باتیں آپ کو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ تلخی ہے ہمارے لہجے میں اور تلخی ہونی چاہیے جب روزانہ لوگ معصوم لوگ بے گناہ لوگ پاکستان کے گاجر اندر بانٹک میں لگی رہیں گی تو پھر تلخی ضرور پیدا ہوگی اس ملک میں مہنگائی بڑے گی بے روزگاری بڑے گی بد انوانی بڑے گی اس ملک میں رول سنرائز کارے درامت ہوں گی اور کسی بد انوان کو کوئی پکڑے گا نہیں اور اگر کوئی بد انوان کو پکڑنے لگے تو اس کی مضائمت کی جائے گی تو یہ بنانا ہے ریپبلک جب آپ بنائیں گے تو پھر تلخی تو پیدا ہوگی اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ نے شروع میں کہا کہ جی ایک سو بیاسی لوگ جو ہیں وہ نائنٹی فائی و نائنٹی سے ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو ایکزیکٹ فگر دیتا ہوں انہیں تو فگر بھی نہیں پتاؤں گی انیس سو چورانوے میں ایک سو سات پولیس والے جو ہیں وہ آپریشن میں مارے گئے جس آپریشن کو یہ کہتے ہیں کہ نصیر اللہ بابر نے بڑا زبردست آپریشن کیا تھا انیس سو پچانوے میں آپ نے ایک سو بیاسی کا وہ ایک سو پچانوے کی فگر ہے انیس سو چینوے میں ترتالیس لوگ مارے گئے جو پولیس والے تھے ہر دور میں مارے گئے ہیں ہمارے دور میں بھی مارے گئے ہیں ایسا نہیں ہے میں غلط بیانی نہیں کرتا کبھی بھی ہمارے دور میں ٹوٹل ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ پندرہ سو سنتیس ہوئی اور میاں صاحب آکے کراچی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی حکومت بر طرف کر دی انہوں نے یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈیفنڈ نہیں کیا کہ ہماری حکومت ٹھیک ہے اپنی حکومت کبھی کوئی بر طرف نہیں کرتا اور بر طرف کرنے کے بعد جب وہاں پہ نیوٹل گورنمنٹ بنائی گورنر رول لگایا مہین الدین حیدر گورنر سے اور وہاں پہ آئی جی رانہ مقبول تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے دس مہینے میں صرف پانچ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں اور کار سنیچنگ بلکل بند ہو گئی تھی تو یہ وہ حقائق ہیں جو ساری دنیا کے سامنے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں فوج تو نہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں آنی چاہیے اس لیے ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تو آپ کا حل جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کا جو مجھے حل نظر آ رہے ہیں سینیٹر صاحب پہلے بھی آپ نے جو پولٹیکل انیشیئیٹیوز لیے ہیں ماضی میں چاہے وہ سلاب کے حوالے سے ہوئے ہیں فریش مینڈیٹ لیں نکل جائیں ایک نیوٹرل حکومت آئے اور کام کروانے دیا جائے کیوں نہیں آپ یہ انیشیئیٹیوز لیتے ہیں نہیں ہم انیشیئیٹیوز اس میں بات کی میں ذرا سے ان کی بات کا جواب دے دوں دوسرے کریں ہم کیا کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس لا محدود آپشن نہیں ہوتے ایڈمیسٹریٹیو پاور حکومت کے پاس ہوتی ہے اس حکومت کا تو مسئلہ یہ ہے یہ اپوزیشن بنی ہے یہ سب جاتے ہیں کہ ہم کریں یہ سارے کام ہم جتنا کر سکتے ہیں بدین میں سلاب آیا یا حیدر آباد کے رہنے والے یہ نہیں پہنچے تھے شہباز شریف پہلے پہنچ گئے تھے اور میں آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں اس وقت بھی ساڑھے دس بجے پنجاب ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے پنجاب سے لوگ آئے ہیں ہائی پاورڈ ڈیلیکیشن صبح شہباز شریف صاحب بھی پہنچیں گے پنجاب اور سندھ شاہی سعید صاحب میں آپ کی جانے باتی ہوں پولیس پولیٹسائز ہے پولیس بلکہ خود مافیا گینگز کا کردار ادا کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان جو ہیں وہ رہنمائی نہیں دے رہے اور فوج کا ہم ماضی جانتے ہیں جناب آپ کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت بھی جو آپ کی سیول انتظامی ہے اس کے ماہ تحت آکے فوج نے کام کرنا ہے ہماری فوج نہیں کرے گی کسی کے ماہ تحت آکے کام کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ آئے گی تو چلی بھی جائے گی اور اگر آئے گی تو ایک محدود رول ادا کرے گی آپ بلاتے رہتے ہیں فوج کو کیا سوچ کے محترمہ دیکھو جو فوج سوات میں بونیر میں آیا حکومت نے دعوت دی آیا اور حکومت کے ساتھ شانہ بشاہ وہ انتہا پسندی جو بہت زیادہ جس کے لئے ہمارے پچیس لاکھ آئیٹی پیز بنے دی تک شاہی صحیح صاحب نا سوات سے نکل سکی آج تک اور ایک وزیرستان کا بھی فرنٹ کھل ہے دیکھو باس انہوں وہاں بلکل کانٹرول کیا وہاں ابھی شکول ہے کلی بھی ہے وہاں بھی لوگ ہنیمون مناتا ہے وہ فوج کی سربراہی کے اندر ہنیمون مناے جا رہے ہیں ادھر جناب کلام کے بھی آپ حالات دیکھ لیں میں خود ہو کر آئی ہوں یہ بھی شکر کرو جہاں سے آپ جہاں نہیں چکتے میرے سوال کا جواب دینا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جب آئے گی تو ایک محدود کردار ادا کرے گی پولٹیکل رول ادا نہیں کرے گی اور آئے گی اور کام کر کے واپس چلی جائے گی اور سبل انتظامیہ کے ماہ تحت کام کرے گی جیسا کہ آپ کا دستور کہتا ہے میرے پاس میرا آہین میرا گارنٹی ہے جو آہین مجھے جو کہتا ہے وہ آہین پر وہ عمل کرنا چاہیے اگر نہیں کریں گے جیسے پہلے ادوان میں ایوب خان نے نہیں کیا زیہولک نے نہیں کیا مشرب نے نہیں کیا تو لوگ ان کو برے حلقات سے یاد کرتے ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ قیانی صاحب کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے وہ اپنے فوج کے مورال بڑھائیں گے فوج اپنا رول ادا کر رہی ہے اور اس نے بہت ہم تیارے جائے نظیر لغاری صاحب میں آپ کے جانے بات کیوں کیا ہمارے ماضی تلخ ماضی کے ساتھ جس کو آج بھی ہم بھگت رہیں کیا یہ کہنا کافی ہے کہ قیانی صاحب کی شخصیت ہی اس پہ ہمیں اتنا بھروس ہے اور کیا یہ کہنا کافی ہے کہ اس دفعہ دستور کو توڑا گیا یا آئین کو پامال کیا گیا تو پھر ان کی برائی کی جائے گی پھر آوازیں اٹھائی جائیں گی اور انگلی اٹھائی جائے گی Is that enough? میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ اگر فوج جاتی ہے تو یہ از خود دے فوج کی خودکشی ہوگی کراچی کی صورتحال اور سوات کی صورتحال کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے سوات میں جو ہے وہ جو فیکٹر تھا وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کر رہا تھا آئین کے خلاف بات کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میں آئین کو نہیں مانتا پارلیمنٹ کو نہیں مانتا میں اداروں کو نہیں مانتا میں گورننس کو نہیں مانتا میں گورنمنٹ کو نہیں مانتا وہ یہ اعلان کر رہے تھے اور یہاں پر آپ کو کرمنلز کے ساتھ واسطہ ہے آپ نے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں آپ سیاست کو الگ کریں اور جرائم کو الگ کریں مجرم کو الگ کریں سیاستدان کو الگ کریں اور ان کے خلاف کاروائی کریں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مسئلتوں کا شکار ہو جائیں مفہمتوں کا شکار ہو جائیں آپ جو ہے آپ کہیں جی ہم مسالحت کر رہے ہیں یہ کس بات پر مسالحت کر رہے ہیں خون ریزی پر مسالحت کر رہے ہیں آپ اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو بیٹھ کر آپ کوئی کسی کے کسی کو مطمئن کرنے کو تیار نہیں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ادعا جی شاہی سید صاحب بتائیے میں نے بریش پہ جانا ہے جی لغاری صاحب آپ بھی بات کرتے ہیں نظیر ناجی صاحب نہیں ہے نظیر ناجی صاحب نہیں ہے یہ میں ماننے کو تیار ہوں بگر بشرت یہ کہ اگر یہ جو جمہوری حکومت ہے جو وزیر دعالہ ریمان ملک ہے یا جو منظور بسان صاحب ہے وہ اگر اتنی ویل اور پاور رکھے اور وہ کرے تو کر سکتا ہے یہی پولیس اس میں سے کالی بیرے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے کرے تو کر سکتا ہے اگر سیاستدان کر سکتے ہیں یہ آپ کا کنوکشن ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان کر سکتے ہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ آپ ان کو مجبور کریں اور آپ سیاستدان ہیں آپ کا سیاسی عمل یہ کہے آپ کا جمہوری عمل یہ کہے اور تمام آپ گراؤنڈ بنائیں کہ ان کو مجبور کریں کہ تم کاروائی کرو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کہیں کہ جناب آئے اور فوج آ کر فوج پاکستان کی فوج نے بڑے تجربات کیے ہیں آپ نے بڑے آپریشن کیے ہیں اور ان آپریشن کے نتائج بھی ہم بھگے چکے ہیں چلے ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سب وقفہ لیتے ہیں اور پھر آ کے پوچھیں گے چانڈیو صاحب سے کہ آخر کیا بات ہے جو نہ یہ اپنے اتحادیوں کو مجبور کر پا رہے ہیں نہ خود مجبور ہو رہے ہیں ابھی تک صدر آسی ولی زرداری اسفندیار ولی والطاف حسین صاحب جو ہے وہ آخر ایک کانفنس کال کیوں نہیں کر لیتے کیا ایسی بات ہے کمیٹی پہ کمیٹی بنائی جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر مجبور کرنا ہی ہے تو کون کرے گا عوام تو کرنے سے رہی باپس آنے کا شکریہ ناظرین جب منصور وسان صاحب آپ کے صوبائی ہوم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ دہشتگردوں کی وابستگی جو ہے وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے ان کو میں بے نقاب نہیں کر سکتا سمجھا کریں تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ سیاسی حل کے لیے سیاسی جرت کا مظاہرہ کرنا بھی ہوگا تو وہ غلط نہ ہوگا کیونکہ وہ جرت ابھی دکھائی نہیں دے رہی مگر اس سے پہلے آپ کو آج کی ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ آج ہی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دو سو امریکینوں کو جو ہیں وہ چالیس دنوں میں پاکستان چھوڑ کے جانا ہوگا یہ امریکی جو تھے یہ مختلف سیکیورٹی اہلکار تھے جو پاکستان میں کام کر رہے تھے کیا اسے بھی کراچی کے تناظر میں دیکھا جائے یا واقعہ کوئی اور ہے قصہ کوئی اور ہے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ہماری حکومت میں کہ اتنی جرت ہے کہ واقعی اس نے یہ حکم خود براہ راست صادر کیا ہے کہ دو سو امریکنز جو ہیں یہ چالیس دنوں میں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں کیامرین منٹر جو ہیں وہ اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے واپس پاکستان کا رخ کر چکے ہیں ایز وی سپیک چانڈی صاحب آپ کی جانب میں آتی ہوں بتائی کے کہ کیا بات ہے کیا روکے ہوئے ہے آپ کو دو باتیں میں آپ سے کروں پہلی بات تو ایک پلک کے لئے کہہ دوں کہ یہ جب ہیدر آباد پیپلز پارٹی کے زمانے کا آپریشن ہوا تھا تو بھی بڑے میاں صاحب سندھ میں آئے تھے اس زمانے میں بھی وہی کیا ایک سائٹ کو لے کر وہاں آگ بھڑکائی اور ان کے جذبات اُبھارے امن نہیں کروایا تھا انہیں سائٹ لی تھی اب جس کارناہ میں کچھ چھوٹے میاں صاحب گئے ہیں بدین ان کے بیانات پڑھ لیں آپ کو دکھ ہوگا بی بی آپ ماتم کریں گی کہ یہ قومی رہنمہ ہے یہ صوبے کے رہنمہ ہے یا لسانی لیٹر ہیں وہاں آگ جو لگانے گئے تین دن کے اقبالیں نکال لو چھوٹے میاں صاحب نے وہاں کیا تقیریں کیے یہ جہاں جاتے ہیں آگ بڑھگانے گئے ہیں میں نے یہ نہیں کام ہمارے دور کے آپریشن تعریف نہیں کی یہ غصے میں آئے ہیں میرے بھائی صاحب وہ سنتے ہی نہیں ہے میری بات میں نے کہا ہے کہ مسئلے کا حل بابر صاحب سنتو لے سنتو لے سنتو لے میں نے کہا آپ بتا دیں کیا بڑھگائی ہے کس نے کس نے میں آپ سے ابھی اپنا بحث نہیں ہے مناسب نہیں ہے ابھی میں نے یہ نہیں کہا کہ بابر صاحب کا مسئلے کو تعریف کی میں نے کہا بابر صاحب والا آپریشن بھی مسئلے کا حل نہیں تھا میاں صاحب کی فوج لانا بھی مسئلے کا حل نہیں تھا اگر وہ مسئلے کا حل ہوتا تو آل رایہ نہیں ہوتی میں بس یہ پوچھوں چانڈیو صاحب کیا پولیس کو پندرہ گاڑیاں دے دینا اور ساتھ یہ کہہ دینا بھتا خور شاہ پسندگیسی نکل جائیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ امریکی فوج جا رہی ہے یہ حکومت نے کیا ہوگا یہ جنت مندانہ فیصلہ اب کرتے ہیں تو آپ مشکو کہیں کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا تو آپ نہیں مانگیں کچھ کچھ کریں آپ اپنے اتحادیوں سے دو ٹوک بات نہیں کرسکریں اتحادیوں کوئی واپس لانے میں لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ان کو سب کو بے نکاب نہیں کر پارے مسئلہتوں کا شکار ہیں تو امریکنوں سے آپ کیا بات کریں گے ہم مسئلہتوں کا شکار نہیں ہے هم بہتر سمجھتے ہیں کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ریاست کو ان معاملات پر اس واقعات پر ایسی صورتیال میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے کیا کردارے ہو بھرپور کردار جناب وہ کیا کردار ہے بھرپور کردار سے اگر یہ نہیں ہے تو پھر اتحادی کیوں ناراض ہے پھر اتحادی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے پھر یہ کراچی کے جو دوسرے رینمائے وہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ بھرپور کردار کیوں نہیں ادا کر پارے چانڈیو صاحب آپ یہ بتائیں مختصر بتائیے کیوں نہیں ادا کر پارے دیکھیں ہم چاہتے ایک دیر پا حل یہی ہے کہ تمام پاکستان کے لوگ مل کر بیٹھیں تمام باتیں ہوں بھلے دیر ہو رہی ہے نقصان ہو رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں گالیاں مل رہی ہیں ہمیں ترقید ہو رہی ہے لیکن ہم اس کے دیر پا حل چاہتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست اس قتل و غالتگری پر ریاست کو مسجد کا شکار نہیں ہونا چاہیے شاہی سید صاحب ریاست کا کردار کیا ہے ساڑھے تین سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گفتو شنید ہی کر رہے ہیں جناب کیا حال ہے تو یہ ساڑھے تین سال کا تو کارنامہ نہیں ہے ساڑھے تین سال سے پہلے جائیں آپ زیاو لکھ کے زمانے سے چلے جائیں یہ قیامت کب سے نکلی ہے آپ کی بات بہت سہی ہے بھتا فوری بھی تبھی سٹارٹ ہوئی مجھے میں بس آپ سے یہ جاننا چاہی ہوں بول لیں آپ دیکھیں مہر اس سادشوں کے ذریعے یہ دہشتگردی اور بدعملی کا درک اب بہت بڑا تناول درک بن چکا ہے اب وہ پھل دے رہا ہے زیاو لکھ کا لگایاں ہوا پودا ہم کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ایک طرف ریاستی عمل ہے دوسری طرف سیاسی عمل ہے ہم سیاسی عمل کو زیادہ احمد دے رہے ہیں سیہے اوکے اوکے اب شاہی سید صاحب مختصر آپ بتا دیجئے کیا یہ سیاسی عمل آپ کو کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں شاہی سید صاحب مختصر مہر بلکل یہ جو کہتا ہے چاندیو صاحب صحیح کہتا ہے کہ بات ہونا چاہیے مگر کوئی ٹائم رکھو کوئی پانچ سال کوئی پچاس سال میں بات نہیں ہوتی ہم نے پختونخواہ میں سوپی محمد سے بات کی اور بات کے آنے جب اس نے بولا کہ میں آئین توڑتا ہوں میں پلانا کرتا ہوں تو ہم نے پوچھتے استعاد دیا اور ہم نے اس کے حلاف اپریشن کیا یہاں پہ سال تین سال ہو گئے وہ چاندیو صاحب سے معزیلت کے ساتھ ہمیں ہمارے اس کے ساتھ اوپن چکے جتنی بات کرنا چاہے کرے ایک دن دو دن تین دن چار دن ایک ہفتے میں بات کر دے ایک ہفتے کے بعد خدا ادھر یا ادھر جو قاتل ہے ان کو تو کم از کم پک لے اس میں بات کرنے کی ضرورت کی ہے شاہد صحیح صاحب ایک پل شاہد صحیح صاحب ایک پل اب آپ نے نام لے کر بات کر لیے تو ذرا میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں یہ جو صوفی صاحب سے بات چیت ہوئی وہ صرف آپ کا کارنامہ نہیں تھا یہ پاکستان کی فوج کا اور مرکزی حکومت کا بھی کارنامہ تھا کہ دنیا کو دکھایا پہلے بات چیت کی وہ بات چیت میں کرے نہیں ہوئے پھر ریاست نملا کردار ادا کیا دشت گدی خلاف لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اب آپ سنیں ملافت نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے میں نے کبھی ہی کریڈ نہیں کیا کہ شوپی محمد کا کریڈل میرا ہے شوپی محمد کا کریڈل بھی پاکستان کی بھلپا دیلے میں یہ پوچھا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کبھی ہی نہیں پوچھا کہہ رہے شاہد صاحب کی نہیں لے بات کچھ اور ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ سینیٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں یہ تحادی آپس میں پھر لڑ رہے ہیں اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ یہ تحادی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور لوگ مرتے رہتے ہیں یہ باتیں کرا میرے بات سن لیں ایک سبا قطع ہو گیا ہے ایک سبا قطع ہو گیا ہے ایک سبا قطع ہو گیا ہے اچھا یہ اپنے اپنی منسٹری میں کوئی فائل سائن نہیں کر سکتے مسئلے سارے قانون کے بابا روانہ کے حل کرتے ہیں ایک نوٹیفیکشن پھر دوسرا نوٹیفیکشن اور وہاں پہ وہ لکیر کھوچتے ہیں اور شبا شریف اور نواز شریف انہیں خواب میں آگے تن کرتا ہے میرا آجا باب وہ ایک سبا قطع ہو گیا ہے مسئلہ کوئی حل نہیں کرتے مہر بات بتایا ہے بات یہ ہے جنب باری باری جناب بخط میں باری باری اور یہ سارے آٹھویں فیل ہیں یہ پرچہ کبھی بھی حل نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ پی ایڈی کی ضرورت ہے وہاں پہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اور یہ سارے ہمیشہ فیل ہوتے رہے ہیں یہ صرف اختدار کی بندرباد یہ خود رکھ مافیاں ہیں یہ خود لینڈ مافیاں ہیں یہ خود دشک کرنے ہیں یہ خود چندے وصول کرتے ہیں یہ خود بطا مافیاں ہیں اور یہ سوائے کچھوں کو شرک کرنے کے لیے اور کچھ نہیں کر رہے چلیے آپ سب نے بول دیا شاہی سید صاحب مختصر کچھ کہہ دی لغاری صاحب مسئلومت کے پاس تو گئے نہیں میں کہہ رہا تھا شاہی سید صاحب بات سنیں میں آپ کی غلط میں بھی دور کروں میں کہہ کیا رہا تھا میں کہہ رہا تھا اتنی قردانیاں دینے کے بعد بھی آپ سنیں جو اے ایل پی کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے جو پختور فار میں نقصان ہو رہا ہے چلیے میرا بق ختم ہو گیا چاہتے ہیں آپ کی وضالت ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی چلیے جی آپ سب کا بہت بہت چکی ہے لیال غاری صاحب میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں ذاتی طور پر اس کے لیے آج کے لیے جازت دیجئے ناظرین I have nothing to say at this point دعاوں میں یاد رکھیے گا کراچی والوں کو بھی ہمیں بھی پورے پاکستان کو اللہ اپنے حفظومان میں رکھے اللہ حافظ